بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج جناب میں بنانے لگی ہوں آلو کی ٹکیاں بہت یمی اور ٹیسٹی ریسپی ہے تھوڑے سے انگریڈینز میں ہم جناب اس میں بہت اچھا فلیور لکھ کر آنے والے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ آگے رمضان آرہا ہے یہ ریسپی آپ بنائیے گا بہت مزا آئے گا بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی کی طرف آتے ہیں تین عدد میں نے لے لیے ہیں آلو آلووں کے جناب میں نے چھلکی اتارے ان کے موٹے موٹے میں نے پیسز کر دیا اور انہیں بوائل کر دیا کیونکہ اس طرح سے ہمارے آلو بہت جلدی سے بوائل ہو جاتے ہیں اب جناب ہمارے آلو گرم ہی تھے میں نے انہیں میش کر دیا کیونکہ گرم گرم آلو کو میش کرے بہت جلدی ہمارے آلو جو ہیں میش ہو جاتے ہیں آلو ہم نے میش کر لیا اب جناب ہم نے لے لیا ہے صرف دو سلائس بریڈ کے بیڈ کے سلائسز کو ہم نے جناب بیڈ کرمز آج نہیں بنائیں گے سمپلی ہم نے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح سے بیڈ کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لینے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے جناب ہمارے جھٹ پڑ سے سارے دو بیڈ کے جو سلائس تھے ان کے ہم نے اچھے سے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لینے ہیں ان پیسیز کو جناب ہم آلووں میں شامل کریں گے اور ان کی اب ہم نے خوب اچھے سے مکسنگ کرنی ہے مطلب ہم مکسنگ کریں گے ساتھ میں ہماری بیڈ جو ہے یہ بھی اندر مکس ہو جائے گی آلو کے اگر کوئی پیس بڑا آپ کو لگے گا وہ بھی آپ ساتھ میں پیس دیجئے گا مطلب یہ دونوں کی بڑی ہی زبردستی ایک ہماری دو ریڈی ہوگی ہے اب میں نے دو سبس مرچ لی تھی مطلب ایک سبس مرچ فریج میں پڑی پڑی ریڈ ہو گئی تھی ایک ریڈ اور ایک گرین سبس مرچ تھی ایک مٹھی بھر کر میں نے سبس دھنیا لیا ہے ہاف ٹی سپون میں سابس سوکھا دھنیا لوں گی ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون سے تھوڑا کم پسا سوکھا دھنیا اور جناب تھوڑا سا میں نے ہاف ٹی سپون اس میں ڈال دیا ہے گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ہی نمک اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ گیا ہے پسی سرک مرچ تھوڑی سی بالکلر کے لیے ہم اس میں حلدی ایڈ کریں گے اب جناب ہم نے ان ساری چیزوں کی مکسنگ کرنی ہے مطلب یہ کہ جو میں نے مسالے بتائے ہیں آپ نوٹ کر لیجئے گا اس طریقے سے ہماری ٹکیاں بہت تیسٹی بنیں گی بٹ یہ کہ آپ نے نمک مرچ اپنے فلیور کے حساب سے سیٹ کرنا ہے اب ہم نے اپنے ہاتھوں پر آئل لگایا ہے اور جناب اس طرح سے ہم نے ٹکیاں بنا لینی ہے ٹکیاں آ جناب میں بڑی ہی زبردست طریقے سے بنا رہی ہے دیکھیں سیم ایکول ہم ٹکی کریں گے اگر ہماری ٹکی کہیں سے موٹی باریک نہیں ہوگی ایکول ہوگی ہماری طوے پر ٹکیاں نہیں ٹوٹیں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے ساری ٹکیاں تقریباً ریڈی کر لی ہیں اچھا جی اب جناب ہم انہیں پکانے کے لیے طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے ایک ادد انڈا اس میں میں تھوڑا سا نمک ایٹ کروں گی تھوڑی سی سرک مچ ایٹ کروں گی انڈا چونکہ بہت ٹک ہوتا ہے اچھے سے ٹکی پر نہیں لگتا ہے ایکسٹرہ لگ جاتا ہے اسی لئے جسٹ میں نے ایک سے دو ٹیبل سپون اس میں پانی آئر کیا ہے اچھی اس کی مکسنگ کر دی ہے اور جناب سمپلی ہم نے اس طرح سے انڈے کے اندر اس ٹکی کو ڈپ کرنا ہے سمپلی ہم انڈا بھی ٹکی پر لگائیں اس سے بھی بہت یمی فلیور آتا ہے مطلب بریڈ کرمز وغیرہ بہت ہیوی اور کہہ سکتے ہیں کہ بہت خرچے والا کام ہو جاتا اگر آپ سمپلی انڈا بھی لگائیں بہت یمی اور ٹیسٹی ہماری ٹکیاں ریڈی ہوں گی توے پر ہم نے آئل پھے لالیا اور جناب اس طرح سے جیسے ہلکا ہلکا ہمارا آئل گرم ہوگا ہم نے ون بائی ونیس پر ٹکیاں ڈالی ہیں جیسے ہی ہمیں فیل ہوگا کہ ٹکیوں کا کلر چینج ہوگا ہے پھر ہم نے سائیڈ کو چینج کرنا ہے ایک دو بار بس ہم سائیڈ چینج کریں گے اور یقین کریں بہت ہی یمی سی ہماری ریسپی ریڈی ہو جائے گی ہوب کہ آج کی میری آپ کو ریسپی اچھی لگ رہی ہوگی اگر اچھی لگ رہی ہے تو پلیس آپ مجھے سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ سبسکرائب کرنے سے میری تمام نیو ویڈیوز فوراں آپ تک آ جائیں گی ویڈیو اچھی لگے لائک لازمی کریں اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں اور جناب آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں آپ نے مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کیونکہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں یونیک ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ دیکھیں فائنل لکٹیسٹی بہت زیادہ یمی ہماری ٹکیاں ریڈی ہوئی ہیں اور جناب اپنا بہت سارا خیال رکھا کرے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھا کرے انشاءاللہ میں بھی اپنی دعاوں میں آپ کو یاد رکھوں گی اللہ حافظ